بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پاکستانی کرکے ٹیب میں شرجیل خان کی واپسی ہوگی یا نہیں جیہاں تو دوستو ہنڈرے پرسنٹ کنفارم نیوز آ چکی ہے میں آپ کو آج بتانے والا ہوں اس چھوٹی سی انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ نے سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے اور اس کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں یہ بھی ضرور بتا دینا ہے سعود افریقہ کے خلاف پاکستانی کرکے ٹیب میں شرجیل خان کی واپسی ہونی چاہیے یا نہیں اور اس کے ساتھ آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے چینل کو سبسکریب کر کے اس چینل کا حصہ بن جانا ہے تاکہ آپ کو کرکے ٹیلیٹڈ ہار نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے تو آپ کا کوئی بھی قیمتی وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان ورسل ساؤت افریقہ سریز ہے جنوری کے آخر میں تو آپ کو بتاتے چلیں اب باب ورازم نے بھی کنفرم کر دیا ہے کیا شرجیل خان کی اب واپسی ہوگی یا نہیں تو اس حوالے سے آج بات کرنے والے ہیں بلکل تفصیل کے ساتھ جیہاں تو دوستو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکے ٹیم میں شرجیل خان کی واپسی ہو سکتی ہے ساؤت افریقہ کے خلاف جیہاں تو دوستو اب ایک مشاورت کرنی ہے جب پاکستان کرکے ٹیم نیوزی لینڈ سے وطن واپس پہنچ جائے گی تو ایک اجلاس ہوگا جس میں باب ورازم اور جو نئے چیف سیلیکٹر ہے محمد وسیم جیہاں تو دوستو مشاورت ہوگی اور لگتا یہی ہے کہ پاکستانی کرکے ٹیم میں شرجیل خان کی واپسی ہوگی اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں آزم خان کو بھی پاکستانی کرکے ٹیم میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا کیونکہ بہترین کھلا رہی ہے آزم خان ٹی ٹوئنٹی کے بیٹس مین ہے اور آگے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہے جیس کی وجہ سے اب پاکستان کرکے ٹیم کی یہی کوشش ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ٹی ٹوئنٹی بیٹس مینوں کو پاکستانی کرکے ٹیم میں شامل کیا جائے تاکہ آئی سی سی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتا جائے جیہاں تو دوستو پاکستان کرکے ٹیم بہت سے کھلاڑوں پر غور کرے گی جس میں شرجیل خان آزم خان جیہاں تو دوستو ان دونوں کھلاڑوں کو سوت افریقہ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی میچ میں شامل ضرور کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں ایک اجلاس منقض ہونا ہے اس اجلاس کی صدارت محمد وسیم خان کریں گے جیہاں تو دوستو محمد وسیم کریں گے جو کہ چیف سیلیکٹر ہیں پاکستان کرکے ٹیم کے نئے چیف سیلیکٹر اور جنوبی افریقہ خلاف نئے چیف سیلیکٹر آپ پاکستانی کرکے ٹیم کو حتمی شکل دیں گے جیہاں تو دوستو اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں یہ کنفرم نیوز ہے کہ شرجیل خان کے بہت زیادہ چانس ہے کہ انہیں پاکستانی کرکے ٹیم میں شامل کیا جائے اور اس کے ساتھ آزم خان کو بھی پاکستانی کرکے ٹیم میں سیلیکٹ کیا جائے گا اور آپ نے بھی ضرور بتا دینا ہے کمنٹ سیکشن میں کہ شرجیل خان اور آزم خان کو پاکستانی کرکے ٹیم میں سیلیکٹ کرنا چاہیے یا نہیں کیونکہ دونوں کھلائڑ ہیں کوئی بہترین پرفارمس آئے آزم خان بھی اچھے کھلاری ہیں پاکستانی کرکے ٹیم کو ورلڈ کپ جتوا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ شرجیل خان جو ہیں وہ اوپنر کے باتاور لیے جائیں گے جیہاں تو دوستو شرجیل خان کی اگر سوٹ افریقہ کے خلاف واپسی ہو جائے گی تو شرجیل خان پاکستانی کرکے ٹیم کی اوپننگ کریں گے اس کے ساتھ پاکستانی کرکے ٹیم کا اگلا ٹرگیٹ ورلڈ کپ ہے کیونکہ ورلڈ کپ بہتی اہمیت کا حمل ہے جو جیتنا ہے پاکستان کرکے ٹیم کو تو اسی وجہ سے یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستانی کرکے ٹیم کو بہتر سے بہتر بنایا جائے اور آپ کو بتاتے چلیں اس کے ساتھ سرفراز احمد کی بھی واپسی ہو سکتی ہے جیہاں تو دوستو ٹی ٹوینٹی سکار میں سرفراز احمد کی واپسی ہو سکتی ہے باتاور ویکٹ کی پر جیہاں تو دوستو کیونکہ پاکستان کرکے ٹیم کے بہترین کپتان ہے سرفراز احمد ٹیم کو اچھا لیڈ کرتے ہیں تو اسی وجہ سے اب سرفراز احمد کو بھی سیلیکٹ کیا جا سکتا ہے لیکن کپتان باور آزم رہیں گے ضرور پاکستان کرکے ٹیم ہے سرفراز احمد کو سیلیکٹ کیا جائے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے گا اجازت اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا اللہ حافظ